مائی نیم ہومہ چوتری آج میں آپ کو کباب کی ریسپی بتاؤں گی ہم نے اونینز جو ہیں وہ کٹ کر لیے تھے اس کو ہم نے چوک کر لیا تھا اس کے بعد جو ہم نے چکن کا قیمہ تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اور سرک مرچ جو ہے اپڑی وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے گرین مرچ ایڈ کر دینا ہے یہ جتنے بھی مثالیں جاتا ہے یہ ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے اس میں ہم نے نمک خوشک دھنیا اور ایڈ ایڈ کر دینا ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے کلر ایڈ کر دینا ہے ہمارا جو ہے مکچر وہ تیار ہو چکا ہے اس میں جو ایکسٹر آنینز ہیں وہ ہم نے الگ کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے بیسن ہے فرائی کیا تھا وہ ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے اس سے یہ ہے کہ ہماری جو کباب ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں مکس کر دینا ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کومیٹ اینڈ شیئر لازمی کریں اور سبکرائب مائی یوٹیوب چینل ہے شوما اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ہے کباب بنا لینا ہے اور اس مثالے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے کباب کافی زیادہ تیار ہو جائیں گے ہماری جو کباب ہیں وہ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اونین یا تباہ لینا ہے اور ایک طرف ہم نے چٹنی بنا لینا ہے یہ ہم نے فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے اس میں ہم نے مسالہ ڈال دینا ہے کباب مسالہ اور ہم نے اس میں تہیم ایڈ کر دینا ہے ہم نے چوک کی ہوئے اونینز اور ٹماٹر جو ہیں وہ ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے اور ہم نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے اسے تھوڑی در دم پر رکھنا ہے ہماری جو ریسپی ہے دیکھیں کمپلیٹلی تیار ہو چکی ہے اس میں ہم نے جو ہے سبز دھنیاں وہ ایڈ کرنی ہے اور لیمن کا جوس ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہماری ریسپی تیار ہے اب اسے ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ریسپی اچھی لگ ہے لائک کومیٹن شیئر لازمی کریں آپ لوگ بھی ٹرائی لازمی کرنا اور کومیٹ باکس میں مجھے لازمی بتانا اوکے کائز اللہ حافظ موسیقی